پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان آج مقابلہ بہت کانٹے دار تھا جینا دوستو اگر بات کریں تو یہاں پر آج کے میچ میں جو ہے وہ نیدر لینڈ کی ٹیم نے دا چیز کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کو بالنگ کی دعوتی پاکستانی بلے بازوں نے جو ہے وہ عفرز کروائے جبکہ شہین شاہ افریدی نے اپنے چار عفرز کمپلیٹ کروائے انیس رنس دیئے ایک بکٹ لی جبکہ نصیم شاہ نے بھی چار عفرز دیکھ کروائے گیار رنس دے کر ایک شکار کیا جبکہ محمد وسیم نے تین عفرز میں پندر رنس دے کر دو بکٹیں لی جبکہ آرس روف نے تین عفرز کرائے دس رنس دیئے ایک ہی بکٹ لینے میں کمیابی ملی جبکہ شاہداد خان کے چار عفرز میں بائیس رنس اور تین بکٹیں لی جبکہ محمد نواز نے دو عفرز میں گیار رنس دیئے اور کوئی بکٹ لینے میں کمیابی نہیں م وہ 91 رنس پر پوری ٹیم ڈھیر ہو چکی تھے نو وکٹر کے گریدے بیش ابرز کپلیٹ ہوئے تھے جبکہ پاکستانی بلے باز محمد رزوان نے 49 بالک کا سامنا کرتے ہوئے 49 رنس کی شاندار ایننگ کھیلی پانچ چوکے لگائے اور ایک رانہ بھی رہتا تھا 50 میں لیکن وہ بیویلین چلے گئے کیونکہ وہ آؤٹ ہو چکے تھے اب بات کر رہی ہوتے ہیں باپور آزم کے بارے میں جو کیپٹن ہے تو کیپٹن صاحب جو ہے ہمیشہ سے 0 اور 4 کے درمیان چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آج والی میچ میں جو ہے وہ 4 رنس بنا کر ایک ہی بوڈری لگائی اور پانچ بالک کا سامنا کر کے آؤٹ ہو گئے جبکہ فخر زمان جو ہے وہ 20 رنس کی انہیں کھیل رہے تھے اچھی انہیں کھیل رہے تھے تین فورس لگائے آج والی میچ میں وہ شامل تھے 16 بالک کا انہوں نے سامنا کیا لیکن وہ بھی آؤٹ ہو گئے جبکہ شان مسعود نے جو ہے وہ 12 رنس بنائے اور وہ بھی آؤٹ ہو چکے 16 بالک کا سامنا کرنے کے بعد افتخار احمد اور شہداب خان تھے جبکہ پانچ بالک پر 6 رنس افتخار احمد نے بنائے اور نا اٹھ آؤٹ جبکہ شہداب خان نے دو بالک پر 4 رنس بنا کر نا اٹھ آؤٹ رہے اور 95 رنس کمپلیٹ کیے چار وکٹوں کے نقصان پر اور پاکستان جو ہے وہ 13 شہر یہ 5 شہر کھیل چکا تھا تو اس طرح پاکستانی کی ایمیج جو ہے وہ 6 وکٹوں سے میچ اپنے نام کیا تو دوستو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں